بہمتِ الٰہی سے ملون ہونے سے پہلے شیطان کا نام ازازیل تھا آدم کو سجدہ نہ کرنے اور حکمِ الٰہی کی خلاف ورزی کی پاداش میں اس کا نام ابلیس تجویز کر دیا گیا شیطان بھی اسی ابلیس کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آگ کے شولوں سے ایک جن کو پیدا کیا تھا اس کے بعد اس کے لیے ایک بیوی پیدا کی اسی جوڑے سے تمام جننات کی نسل دنیا میں پھیلی حدیث میں ہے کہ جب اللہ نے ابلیس کی نسل اور اس کی زوجہ پیدا کرنا چاہی تو شیطان پر غصے کا الکا کیا غصہ کی وجہ سے آگ کی ایک چنگاری پیدا کی اس چنگاری سے حق تعالیٰ نے ابلیس کی بیوی پیدا کر دی روایت ہے کہ حق تعالیٰ نے ابلیس سے فرمایا تھا کہ جتنی اولادِ آدم پیدا کروں گا اتنی ہی اولاد تیری بھی پیدا کروں گا چنانچہ دوسری حدیث میں مذکور ہے کہ ہر انسان کے ساتھ حق تعالیٰ جن بھی پیدا کرتا ہے جو اس کو برائی پر اکساتا رہتا ہے جننات کی ایک قسم انسان جیسی ہے وہ انسانوں کی طرح مذکر اور مونس ہوتے ہیں آپس میں شادی بیعہ کرتے ہیں اور ان کے اولاد بھی ہوتی ہے حیات الحیوان میں شیطان کی افضائش نسل کے بارے میں مذکور ہے تعالیٰ نے ابلیس کی داہنی ران میں مرد کی شرمگاہ اور بائیں میں عورت کی شرمگاہ پیدا کی ہے جس سے ہر روز دس انڈے نکلتے ہیں اور ہر انڈے سے شیطان اور شیطانیاں پیدا ہوتی ہیں ابلیس کی بیوی اور اولاد اس میں مختلف اقوال ہے نظات المجازلس کے حوالے سے حدیث شریف میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کی بیوی کو پیدا کرنا چاہا تو اس پر غزب مسلط کر دیا جس سے ایک شولہ بلند ہوا اور اسی سے اس کی صورت یعنی بیوی کو پیدا کیا توم ہوا کہ اس طرح سب سے پہلے ابلیس اور اس کی بیوی کو پیدا کیا گیا اور پھر ان دونوں سے ان کے بچے پیدا ہوتے رہے اسی طرح جنات کی ابتدا ہوئی دوسرا کول اس طرح ہے کہ ابلیس کی ایک ران میں نر کا عزو ہے اور دوسری میں مادہ کا خود اپنے سے صوبت کرتا ہے اور خودی حاملہ ہو کر انڈے دیتا ہے جس سے اولاد پیدا ہوتی ہے راہ خرپوتی میں ہے کہ یعنی کہا گیا کہ بے شک شیطان انڈے دیتا ہے اور اس سے بچے نکلتے ہیں اور ایک روایت میں ہے کہ اس کی ایک ران میں فرج یعنی مادہ کا عزو اور دوسری میں ذکر یعنی نر کا معنو ہے پس یہ خود اپنے سے جمع کرتا ہے پھر اس سے بچہ پیدا ہوتا ہے تھی طرح امام مجاہد بھی فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے ابلیس کی داہنی ران میں نر کا عزو اور باہنی ران میں مادہ کا عزو پیدا کیا ہے وہ خود ہی اپنے سے صوبت کرتا ہے جس سے روزانہ دس انڈے پیدا ہوتے ہیں اور ہر انڈے سے ستر نر اور مادہ شایتین پیدا ہوتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو سب جنات سے پہلے پیدا کیا اور اس کی اولاد کثیر ہو گئی تو اللہ نے اولا فرشتوں کو آسمان میں اور جنات کو زمین میں بسایا تھا اور یہ جنات سات ہزار سال تک زمین میں آباد رہے ایک روایت میں دو ہزار سال آیا ہے پھر ان کا آپس میں بغض و حسد شروع ہوا چنانچہ انہوں نے آپس میں خوب جنگ اور خون ریزی کی قرآن کریم میں ہے جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا تھا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں تو فرشتوں نے عرض کیا تھا بولے کیا ایسے کو نائب کرے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا اور خون ریزیاں کرے گا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فرشتوں نے ایسا کیوں کہا تھا تو اس کا جواب یہ ہے کہ انہوں نے اس سے پہلے جنات کو خون ریزیاں کرتے ہوئے دیکھا تھا چنانچہ انہوں نے جنات پر قیاس کرتے ہوئے ایسا کہا تھا خاری مسلم اور ابو دعود میں ابو لبابا رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور سرور علی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھر کے سامپوں کو مارنے سے منع فرمایا ہے مگر جس سامپ کی پشت پر دو سفید خط ہوں یا وہ سامپ جس کی دم بہت چھوٹی ہو اس کو فوراں مار ڈالنا چاہیے شیطان کے لشکر چونکہ چوبیس گھنٹے انسان کو گمراہ اور اغواہ کرنے کی تاک میں لگے رہتے ہیں اس لیے شیطین کی مدافعت سے ایک آن بھی غفلت انتہائی مزر ہے پھر چونکہ شیطان کا حملہ انسان پر ظاہری دشمن کی طرح کھلم کھلا نہیں ہوتا اس لیے سب سے پہلے ان دروازوں اور راستوں سے واقفیت ضروری ہے جہاں سے وہ حملہ آور ہو کر کائنات کلب کو تخت و تاراج کر دیتا ہے شیطان کے مکر و فریب میں سے وہ ہیلے اور فریب بھی ہیں جو خدا تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال کرنے یا فرضوں کو ساکت کرنے اور امر و نہیں کے خلاف کرنے پر شامل ہیں حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو ہیلے مسلمان کی حق کو باطل کرتے ہوں ان میں سے کوئی بھی درست نہیں حق تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے شیطان تمہارا دشمن ہے اس کو دشمن ہی سمجھو شیطان کی جماعت تمہیں اپنی طرف لا کر تم کو دوزگی بنانا چاہتی ہے شیطان کے مکر و فریب کے جال اتنے وسیع ہیں کہ اس مختصر سی جگہ میں ان کا بیان کر دینا مشکل ہے اہگاہی کے لیے نمونہ کے طور پر مدرجہ بالا پوری تفصیل کا لبے لباب آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے اب تو آپ پر روشن ہو گیا ہوگا کہ ابلیس بنی نو آدم کا بدترین دشمن ہے حقید ہے آپ اپنی دعاوں میں ضرور یاد فرمائیں گے اور اللہ پاک ہم سب کو شیطان کی مضرورتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے آمی